شعبان کا وظیفہ ماہ شعبان میں روزانہ ہر نماز کے بعد اس دعا کا مغفرتِ گناہ کے لئے مفید ہے استغفیر اللہ العظیم اللہ لا الہ الا ہوا الحق القیوم علیہ توبت عبد ظالم لا يملك نفسه ذر ولا نفع ولا موت ولا حیات ولا نشورا ماہ شعبان المعظم میں جو کوئی تین ہزار مرتبہ درود شریف پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں پیش کرے گا تو بروز حشر انشاءاللہ اس کی شفاعت ہوگی شعبان المعظم کی چودہ تاریخ کو بات نمازِ اثر قروبِ افتاب ہونے کے وقت باوضو چالیس مرتبہ لا حول ولا قوت اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ پڑھے اس کے چالیس سال کے گناہ اللہ تعالی معاف فرما دے گا شعبان کی پندروی رات کو سورہ یاسین شریف تین دفعہ پڑھنے سے تین فائدے ہوتے ہیں نمبر ایک ترقیِ رزق نمبر دو درازیِ عمر نمبر تین ناغہانی آفتوں سے محفوظ رہنا شعبان کی پندروی رات سورہ دخان سات مرتبہ پڑھنا بہت افضل ہے انشاءاللہ پروردگارِ عالم ستر خاجات دنیا کی اور ستر خاجات اقبہ کی قبول فرمائے گا